اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم i'm your english teacher miss aleshwa of class one today i will explain you about grammar the first thing in grammar is singular plural singular means 1. کوئی ایک چیز ہوگی اسکو ہم بولتے ہیں singular.And ایک سے زیادہ چیز ہے اس سے زیادہ چیز ہوگی اس کو کہلائے گی plural Singular میں first word ہے book مطلب ایک book Plural میں books مطلب ایک سے زیادہ books ہوگی Then next ہے pencil Then pencils Dex Dex Floor Floors اسے ایک چیز کو ہم singular کہیں گے اور ایک سے زیادہ ہمارے پاس plural ہو جائیں گے اسے next ہے ہمارے پاس Maxine feminine Maxine مطلب مزکر اور feminine مطلب mourners Y Maxine feminine ہے feminine girl Y لڑکا girl لڑکی father والد mother والدہ sir madam brother بھائی sister بہن uncle aunt aunt auntie جو ہوتی ہیں وہ king بادشاہ queen ملکہ son بیٹا daughter بیٹی grandfather dadah grandmother dadi husband شہر wife بیوی تو جو جن جن ہوں گے وہ سب ہمارے پاس Maxine میں آئیں گے اور جو females ہیں وہ ہمارے پاس feminine میں آئیں گے آئیں گے ناو نیکسٹ ریمانگ ورڈز وارڈز وارڈز ریمانگ ورڈز آپ لوگ انہیں اردو میں ہم آواز الفاظ پڑھ رہے ہوں گے جن کے لاسٹ ہی پرنسیشن جو ہے وہ سیم ہوتی ہے وہ سب ہم آواز الفاظ کریں گے ان کو انگلیش میں ہم کہتے ہیں ریمانگ ورڈز جیسے جن کے لاسٹ کی جو ساؤنڈ ہے وہ سیم آئے ان کو ہم ریمانگ ورڈز کہتے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کس لیسن سمجھ بھی آیا ہوگا سنگلی فریوری میکسن فیمین انڈ ریمانگ ورڈز تھینکی فور لسننگ می اللہ آفیس